مجھے کوئی نہیں میرے تمام مسائل کا حل جس اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تمام تر خضاروں کے ساتھ میرے ساتھ ہے روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو باک کیا خیال ہے اس دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اطلاع اللہ کہ غم دارم خدا دارم مجھے کیا لے نہ دینا کسی میں میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو تمام تر خضاروں کے ساتھ جس دن دوستو اطول کو ہماری صورت سے اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا آگیا کہ ہمارے اور ہمارے اصلاع کی بیس میں کوئی تیسرا نہیں ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہا ہوں خدا کی قسم ہمارے ہاتھ چہلوں کے اوپر بات میں جائیں گے اصلاع مسئلہ ہمارا پہلے حل اللہ نے ہمیں کسی جو محتاج بنا کر کے نہیں پیدا کیا ہے اپنا محتاج بنایا اپنا محتاج بنا کر کے پیدا کسی وجہ سے اصلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسیدوں سے جوڑا ہے یہ مسیدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں آنے والا کبھی محروم نہیں ہوا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اگر کسی کام میں اُس ہی ہوئی ہے اور بچے کو جو مانگ رہا ہے اُس کو دینے میں سکر ہوتی ہے تو بچے کو ایک ہی کام آتا ہے اور وہ کام آتا ہے کہ ماں کی کوئی پچھلنا ماں سے سامنے رونا بل بلانا ماں سب کل برداشت کر لیتا ہے ملت بچے کی آنس کا ماں سوزہ کی برداشت کر لیتا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْدَرَّ اِذَادْ آمَا میرے بندے بتا تو صحیح کہ جب اللہ کا کوئی بندہ تاب پر کی اللہ کے سامنے ہاتھ پہلا کرتا ہے وہ کون ہے جو اُس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جب اس بچے کی طریقے پر جیسے یہ ماں کے سامنے تڑپا ہوتا ہے اگر اس بچے کے طریقے پر کوئی آدمی مانگنے والا تاخیر ہوتی ہے تو اور زیادہ اللہ کے سامنے رونا اور بل بلانا شروع کر دیتا ہے جب یہ رونا اور بل بلانا شروع کرتا ہے آنسو بہانا شروع کرتا ہے دوستو تو وہ آنکھ ہیں جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے والی ہوتی ہیں خدا کی قسم اللہ پاک ناکھوں کو اور ان کے آنسوں کو یہود و نصارہ کے سامنے رونے سے بجا لیا گیا یہاں پہ یہود و نصارہ کے سامنے نہیں رویا جب تھی وہ تو وہ آن رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے سامنے رویا ہے کس لیے؟ خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اپنے سے بڑا ہے ہمارے تمام مسجدیں کہا یہاں ہیں مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں مسجدیں اپنی تمام تذکوتوں کے پورے ہونے کی جگہ ہیں یہاں سامنے کرا یہاں ایمان پر رکھتا ہے جس ایمان کی محنت کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ ایمان پالا میں، قیبہ خانوں میں، شراب کے اٹھوں میں وہ ایمان کہاں نہیں بنا چکتا ہے وہ ایمان اس پسید کے چھوکڑوں میں بنا چکتا ہے یہاں بنتا ہے وہ ایمان، یہاں آؤ صحابہ اکرام دلوان خواہ یا رہی بچوائی کا ایمان یہاں بنا تھا صحابہ صرف بسیدوں میں نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ اپنے ہر دنوں کو لیے جگہ آنے ہی ایسے یدرین کے ساتھ توڑا جلے جا رہا ہے بھئی کہاں جا رہے ہو بچہ بھی بار ہو رہا ہے مرسی جا رہا ہو جی سلطان نے بیماری دی ہے اسی اللہ اپنے شفا لینا جا رہا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی جات کر کسی طبیل کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے یہ جو ہم کم ہی کہتے ہیں یہ بلکہ اپنے پڑھنے کے ہاتھ میں بری شفا ہے یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر سے شرک ہوا رہی ہے شفا اللہ کے غیر میں نہیں ہے اللہ کے حاطر کے اندر چاہیے خوشا اللہ علیہ السلام سے یہوں پہنے پڑھنے строی کیا کریں اللہ نے کہا وہ ریحان کا طرف سے کھا رو ٹھیک ہو جاؤں کھایا کہ ایک موندت کے بعد پھر درم اٹھا تو ساری سلام سے سوچا کہ پہلے ریحان کا طرف کھایا پھر پھر مغاؤ ریحان کا طرف کو کھایا دو چار چھے آٹھ بچے کھا گئے کوئی صدا نہیں ہوا پہلے ایک ہی بچے میں کام ہو گیا تھا کیا کہ اللہ اب کچھ کوئی دنے کھا گئے ہو پھر بھی بڑا نہیں ہو رہا تو اللہ نے فرمایا چھوزا ریحان کے پتے میں کچھ نہیں تھا وہ تو ہمارا عامل تھا اگر ہم بچی کو عامل دیتے تو یہ بچی کے ازر نہیں ہوا انہیں یہ سمجھ رہے گا کہ پتے میں ہوا ہے کھا جاؤ پورا درہ شبا اللہ کے آنے مخلوقات کے اندر پھیلی بھی یہ ساری شکلیں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں کہ اندر اللہ نے جو کچھ بھی نفع اور نقدام بکھا ہے اس نفع اور نقدام کے رکھنے کے بعد انہیں نے اس کو آزاد نہیں چھوٹ دیا ہے جو جی چاہے کرو جس کو چاہے نفع پہنچاؤ جس کو چاہے نفع پہنچاؤ آزاد نہیں چھوٹا بلکہ تمام چیزوں کے اندر کے نفع اور نفعان کے اوپر قبضہ اللہ کا ہے اللہ چاہے گے تو نفع پہنچے گا نہیں چاہے گے نہیں پہنچے گا زہر کے اندر موت رکھتی اور تریاب کے اندر شفا رکھتی لیکن یہ دونوں آزاد نہیں ہیں زہر پینے کے بعد زہر کے باتے بھی بر جاتا ہے اس طب اللہ کے ہاتھ میں ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے جب عیسائی کو گرفت کیا ہے کہ جب سے وہ زہر کی کسی دکھنی کیا ہے بھائی یہ وہ زہر ہے کہ اگر موت پہ لگ جائے تو دواری موت ہو جائے گی موت ہویا ہے زہر کے ہاتھ زہر پہ کہاں ہاں 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 اگرہ تم موت پہ لگانے کی بات نہیں ہوگا ہم تمہارے اسلام نے اس کو پیئے لیتے ہیں اور پر کھڑے رہے ہیں اس لیے ہمارا یقین ارزہر پر نہیں ہمارا یقین ہمارے اختاق موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں نہ ہم اپنی خوشی سے مر سکتے ہیں اور نہ اپنی خوشی سے ہم چی سکتے ہیں سب اللہ کے ہاتھ موت پہ گئے اور کھڑے گے کھڑے گے کھڑے گے کھڑے گے کھڑے گے کھڑے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا قبضہ ان سک چیزوں کے اوپر اللہ کا ہے جب چاہے لاتے کو الزہا بنا دیں اور جب چاہے الزہا کو لاتے بنا دیں ہمارے یہ سب سب ایمان کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ باق ہمارا بندہ اپنی حاجت میں اپنی دفت پر کدھر جاتا ہے ہماری طرف جاتا ہے یعنی جیروں کی طرف جاتا ہے اس آدمائش کیلئے اللہ نے اپنی دفت پر کھڑا ہے یہ یقین بنانے کیلئے برود صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محسس سے بکتا ہے یہ مسئلہ آتا کے ہاتھ میں ہے یا حالات کوئی بھی ہوں حالات اللہ کی مخلوق ہیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی یہ ساری شکلیں جتنی بھی ہیں انسان کی انداز جنہیں 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 یہ ساری جنہیں ان سے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہوگے یا جو چیزیں چاہے گی بلکہ ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا حالات خود اللہ کی مخلوق ان چیزوں کے اثر کا نباہ اور سکسان کو اللہ کا حساس کی مخلوق جو اللہ چاہیں گے ان چیزوں سے وہ ظاہر ہوگا حالات تو حضار کیا ان کے تابے ہیں حالات حلات شمندی کے سہت ہیں اور ان حالات تو اللہ عربالعزت میں ان چیزوں سے نہیں ہو رہا ہے ان چیزیں بہت ہوگی تو حالات اُسر جائیں گے دندور ہوگا تو حالات اُسر جائیں گے اس میں کمی ہوگی تو حالات بھی گھت جائیں گے ان چیزوں سے اردار نہیں ہوگا بلکہ حالات کو اللہ عربالعزت میں انسان کی آمال کریں گے آمال اگر اچھے ہیں تو حالات اچھے ہیں آمال اگر گندے ہیں تو سرحانات گندے ہوگی آمال سے اللہ نے جوڑا یہ حالات خود اللہ ہی مخلوق ہے اللہ جو چاہتے ہیں تو ہوگا اور پھر ان آمال کو بھی اللہ عربالعزت میں انسانوں کی آدھا اور جوارے سے جوڑا ہے انسان کی آدھا اور جوارے سے جوڑا ہے اور انسان کی آدھا اور جوارے تو اللہ عربالعزت میں انسان دل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ عربالعزت میں انسان دل کے اندھا ہے گوشت کا ایک روکڑا ہے اور عمر کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے اور اگر وہ پاسد اور گندہ ہے سپر انسان کا سارا جسم گندہ ہوتا ہے پاسد ہے آدھا اور جوارے سے نکلنے والے عمال کرتے ہوگی اپنا ان تطویروں کے طور پر بھی بھی کریں گے مگر پھر کے بیگار کا حسن آزا پر ہو آزا کے بیگار کا حسن آزا پر ہوتا ہے تو چاہے جس سے جتن کر ڈالو حالات گندے ہیں عمال گندے ہیں تو حالات گندے ہو چاہے جس کی تطویریں گے تو پارلیمنٹ کے اندھر بھیت کر کے مشوروں میں اسمبلی کے ایوانوں میں اور بڑی بڑی نیدیں گے کیا کہ تم ان حالات کو بدلنا چاہو تو خدا کی قسم ان حالات کو بدل نہیں سکتے تو اللہ کے ہاتھ میں حالات کو بدلیں گے ناہاں لہوییتی ہوگا اللہ کے بدلنے سے بدا فرمائے کہ اب یہ کیا ہے جب آدمی تنگ آئے گا اور بھاگے گا ابھی کیا ہے حالات اتنے بگڑیں گے کہ تم قبرستان سے قدر ہوگے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کرکے سمنہ لوگے اس کیسے بہت دور ہیں اور اس کیسے کے قریب وہ اللہ بھی نہیں ہیں اللہ جیسا کہے اس وقت تک نہیں سکھ رہے گے جب تک کہ ایک جگہ سنزلہ آگیا تھا اور اس تفاق سے سنے دل ہوا پہنچ گئے پچاس دارہ تو سالی تدبیریں ہو رہی تھے اعلان کیا تھا کہ اب ہمارا پل ایسی ایسی مبشینیں نئی نئی اجازت ہے ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے مذہور پہنچنا مفضوط کر لیا ہے کہ دنیا کے سارے ممالکات 75 فیصد ختم ہو جائیں گے تب کہیں جا کر کہ ہمارے پل کوئی اثر آئے اور دنوں سے ہمارے پل کوئی اثر پہنچنے مانا نہیں کہ ان سے اعلان کیا ترسمیتی ہم پہنچے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حیثہ بھلا دیا ہے کہ بڑی دیر لگیں گی ہمارے حضرزلے میں نبائی آنے کی وجہ سے دسوے دیر لگا آیا پچاس ہزارات میں پڑ گیا اور جس نے اس کی مجبات وہ ساری کے ساتھ ہوتا ہو گیا وہ بھی چلا گیا کہ تم بھی ہوں وہاں کیا چھو گیا کے لئے ان بشیروں کے ساتھ رہو یہ وہ بھی چلا گیا تو ہم نے مانچیت ہونے لیکن کہ اپنے دیکھتے ہیں زیادت داروں سے سمیر کے ساتھے وہ پرام کے اوپر جن کا کنٹرول اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کم ضمین میں کیا ہو حالانکہ تم کچھ بھی نہیں جانے تو اللہ جانسا ہے کہ ہم کیا کریں گے بات کی دھونے لگیں تو ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤں کہ اچھے خاصے تھی سمجھ رفتی جائے گے کون ضمین رفتی جائے گے کہ سمجھ رفتے ہیں ہم نے زندے ہو رہے ہیں کیا مصیبت آئی کی حضر رہا گئے دوبار کی جو سائل تیس کو چھپک وہ زمین کو پلیتے ہیں جن کے اوپر روکا گیا ہے سلاف پلیتے ہیں زمین کی جن کے اوپر یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے اور اس کے سواب سے تیک چھوٹی پلیتے ہیں جو ہے چھوٹی چھوٹی والی پلیتے ہیں جب یہ پلیتے آپس میں لڑ جاتی ہیں تو زرزرے آ جاتے ہیں یہ تقریقہ لیتی ہیں لڑتی ہیں نہیں ہے تو زرزرے نہیں آتی تو مجھے بتاؤ کیا مصیبت آئی کی لڑ میں اس کا جواب بسیتہ جانتے ہیں کہ لڑ جاتی ہے ہم نے ان سے کہا تمہارے پاس اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے اور قیامت تک تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا جواب چودہ سوبر پہلے ہمارے سبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب زمین کے اوپر زنا کی قصرت ہوتی ہے تو اللہ پاس زمینوں میں زرنے لے دادا کرتا یہ ہے جس کا سبب ملا وجہ نہیں یہ پلے کہے رہے تھے تم لاناتے رہو جتنی لڑوں میں اتنی لڑا مجیبتیں آئیں حل جو ہے سبب جو ہے وہ زنا کی قصرت جدی لڑا مجدی لڑا مجدی لڑا سبب جو ہے جب زمینے والدو اور پورے آدم کے افتر اپنی حضوری استحال کوئی خریک کوئی بائی شروع براو اللہ محرس کو اس پاس کہیں دنیا سے زردرے ختم ہو جائے دنیا سے زردرے ختم ہو جائے تمہارے پرک سے زردرے ختم ہو جائے انشاءاللہ یہ زردرے ختم ہو جائے اور اتنا خطرناک زردرہ تھا کہ اس زردرے کا اثر دنیشیا کے ساحل سے اوپر اٹھنے والی لہروں میں اتنا ہوا ہے وہاں تک اس کا اثر اتنا پہنچا ہے کہ ساحل پر چلنے والا جہاز دو لاکھ اتی ہزار ٹن کا جہاز تھا جس کو ایک موج نے اٹھا گے جو پھیکا ہے تو پاچ کلومیٹر دور جا کر کی ہو جہاں سمندر کے باہر گیا ہے یہ برس ہوتی ہے کتنی طاقت ہے اللہ نے اس موج کے اثر کتنی طاقت رکھی یہ دو لاکھ اتی ہزار کا ٹن پاچ کلومیٹر تو دوستو جو کچھ ہوتا ہے کس کائرہ کے سب اللہ کے اثر دکھائی گئی تھے اسد خان دعا کرے مشریف سے لے کے مدرب تک اور سمان سے لے کے جنوب سکتا ہے زمین اور آسمان کے پیش میں جو کچھ شکلوں سے ہوتا ہوا جو ذرا رہا ہے کچھ شکلوں سے نہیں بلکہ اللہ ات امر سے ہوتا ہے اللہ زمین سے مگتا ہوا دکھائی رہتا ہے لیکن زمین سے اللہ پیش نہیں کرتا ایک دانے ڈالتا ہے کسان اس ایک دانے کے ستر دانے بنانا یہ کسان کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام بچہ ماں کے پیٹ سے پہلا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن ماں اپنے پیٹ میں بچہ بناتی نہیں ہے بناتے تو اللہ پاک رہا ہے اتنے محرد کرنی ہے اس ایمان پر کہ کائنات میں جو کچھ شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سب اللہ کے حمر سے ہوتا ہوا نظر آئے سب اللہ کے حمر سے ہوتا ہوا نظر آئے دکھائی ہمیں کہیں تو کچھ دے رہا ہو کچھ دے رہا ہو چاند دکھائی نے رہا ہے دکھائی بہت دے رہا ہو کچھ دے رہا ہے یہ یقین ہمارا بنے اس یقین کی واضح دے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی اندر لیا اور اللہ علیہ السلام اللہ نے ساٹھ ستر سال کی زندگی اللہ نے جو تمہیں دی ہے وہ یقین ایمان پر بنانے کے اس شکلوں کا یقین دل کی اندر سے نکل جائے جو کچھ ہو رہا ہے اس شکلوں سے نہیں اللہ کی عمر سے ہو رہا ہے یہ محرد کیلئی یہ اللہ کی قید کا یقین دل کی اندر سے ایسا دکھلے ایسا دکھلے کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو کائرات حیبت کی وجہ سے سررا رہے ہیں اپنے اصطاع میں جلال جمروت کا نام لیا ہے حضرت اکلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے قرآن پاک ہاں پہ لیا ہے چومہ بیشانی سے ریاستین پر رکھا فرمایا یہ ہمارے پردگال کا کلاب ہے ہمارے کلاب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے اس کا کلاب ہے ایسی حیبت تاریخ ہوتی تھی کہ حضرت اکلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئی ہوئی اللہ کا کلاب ہے ہمیں دوستو آج اللہ کا نام لینا بھی نہیں ہے بسیوں سالوں میں بھول کرتے کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیر آمین ہمیں تو نام لینا بھی نہیں ہے زبان پر نام ہوتی ہے حدیث کا نام لینا جاتے ہیں شیر اور چینے کا نام لینا آتا ہے کیسی موت شیر کا نام آئے تو موت سامنے بندوں کو توف راکٹ کا نام آئے تو موت وہ تباہی سامنے آئے ہیں ہرین کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر کی موت اور قوت کا استعداد ہوتا ہے لیکن اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نام لینے کے اصفات کوئی اثر نہیں ہوتا کیا وہ قوت اور وہ جلال و جبروت کا مالک جس کے ہاتھ میں ساتھوں زمین و آسمان مشرف سے لے کے مغرب تک جو کچھ ہے سب اس کے قبضے کے اثر ہے اور ساری کائنات اس کے عمر کے اشارے کے اوپر ہے جب تک اس کا عمر ہوگا یہ کائنات پاکی ہوئی جب عمر نہیں ہوگا تو کائنات پاکی نہیں ہوگا اس کے عمر کے پاکی ہے یہ کائنات جس کی ہر حرکت و سکون کسی وجہ سے جب اللہ کا نام لیا جائے تو یہ سب مٹنگا نیز دو رہا رہا جب تک یہ پاک نام اللہ کا اس کائنات میں موجود ہے زبانوں کے اوپر اس وقت تک یہ کائنات سے چینوں کی زندگی اچار کی افلاق کی ستاروں کی چاند کی زورت کی یہ سب اس وقت تک ان کی زندگی ہے جب تک یہ اللہ کا نام لیا جارہا ہے اس وقت تک ہے ان کی زندگی اور یہ مخلوق جب اللہ کا نام دینا چھوڑ دیتی ہے وہی دن اس کی موت سے ہوتا ہے درست کا کوئی پتہ سوکر زمین پر نگی گرتا جب تک یہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے کوئی جانور اس کے حضرت پر شکار نہیں کیا جاتا جب تک یہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے نام لیتا چھوڑ دیا وہی دن اس کی موت یہ کائرات کا وجود اور بقا اور محفظ اللہ کے نام کے بنیاد پر ہے آسمان و زمین چاند اور ستارے اس وقت تک ہے جب تک یہ اللہ کا ذکر کر دیتا ہے اور جس دن نہیں پاک نام یہ باعظمت نام جس دن نہیں ہوگا تو کریے کائرات پریشنے ہیں جنہ سے چیزیں ہیں اس وقت یہ سب موتاج ہے اس وقت کے یہ سب کا نام لے اللہ کسی کو موتاج ہے اس کائرات کی اندر جو کنٹی ہے جونٹی سے لے کے جبرائیل سے اپنے وجود اور فقا اور سحفظ میں اللہ کے نام لینے کا موتاج ہے اور اللہ کسی کو موتاج ہے یہ ساری کائنات درندے فرندے درندے چوپائے جوپائے ہچرات و در جو کنپی کائنات میں پھیلا ہوا ہے یہ اپنے وجود اور فقا اور سحفظ میں ازر جمیل بھائی یہاں سے سٹیز بہت دور ہے بخانوں میں پرابلم ہیں اور انہا آلاؤڈ بھی نہیں ہے اپنے وجود اور فقا اور سحفظ کے لیے اللہ کو اللہ ہم کہے عبرائیل بھی موتاج میکائل، ادرائیل، اترافیل یہ سنو ہوتا رہے اپنے وجود اور فقا اور سحفظ میں کہ اللہ کو اللہ ہم کہے اور خدا کی قسم اللہ کسی کا موتاج نہیں ہے تم اگر اللہ کو اللہ کہوگے تو بھی اللہ اللہ ہے اور نہیں کہوگے تو بھی اللہ ہوگے تمہارے کہنے سے کہنے کا اس کے اوپر کوئی اثر واجب و وجود ہے ممکنن ووجود تو یہ ساری کائنات ہے واللہ اللہ کو واجب دوستو یہ ایمان ہمارے اندر بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے اسی ایمان کے امتایا تعلم دل ایمان زمت تعلم دل قرآن ہم نے ایمان سکھا ہے اس کے بعد قرآن سکھا ہے کیسے تھکے کھائیں الیمان یتغضہ بالمصائب والمشقہ ایمان اسی متوں میں پلا بڑھا کرتا ہے کیسے قربانی ہاتھی ہے صحابہ کرام نے دعا 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 ہے علیہ وسلم نے ماؤں کی گھوٹ میں بچوں نے بھوپ اور پیاس کی وجہ سے دن کو توڑ دیا ہے اور ایک لکمہ اور ایک گھوٹ بانی بھی تو نہیں تھا کہ ماں اس کے ذریعے سے پسندی کرے صحابہ عمی تاجب کے اندر کیا کچھ ہوا حضرت سانہ جب نے ابھی وقال رضی اللہ تعالیٰ آنو کشاب کے لئے اُڑھے دیں گھر نے کیا ہے اس کو پانی سے دھویا آگ میں جلا کے اُڑھ کی راک پر آلی اور اس کے بعد پھانک کر کے اُڑھ پانی کو دی صورت سے گیٹ کی آگ دیا صحابہ کرام میں دعا صحابہ کی قربانی کو اپنے گزرے ہوئی لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر رہا ہے اور اسی ورح حاصل کر رہے ہیں ہم تو اپنے پڑوں کی قربانیوں کو بھی یاد نہیں کرتے کہ کن لوگوں کی قربانیوں اور آنسوں اور کھول پسینے کے صدقے میں اللہ نے یہ مبارک کھولے دیا تمہیں کچھ بتا رہے ہیں کیسے کیسے دھکے کھائیں ہمارے گزرے صحابہ پر پہلوں کی نجال ہوئی حضرت امام مالک اللہ علیہ وسلم کی صلح اور فلاح اس طریقے پر ہے جو طریقہ پہلوں کا ان کے طریقے پر بیان کر رہے تھے تھوڑی دیر پہ حضرت ابو سفیال آئے جہاں سے گئی حضرت ابو سفیال رضی اللہ تعالیٰ آلو بیٹھ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال آئے تھوڑی دیر پہلوں سے بلال آئے بہدر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی کھل ہو گئے ہمارے تردار بلال تمہاری بیشنے کی جگہ جگتے نہیں ہیں تم تو ہمارے دروس لائے یہاں ہو ہمارے پاس پہ بڑا کریں بڑا کریں ابو سفیال کو یہ بات تھوڑی کی کیا ہوا ہم قرآن کے دردار ہیں ہمارے لئے کوئی حضرت بلال آئے اور بلال آئے تو ان کے لئے یہ عزاد و اکرام مجید ختم ہوئی تو ابو سفیال نے کہا بلال کو عمر رضی اللہ ہمارے پاس پہ بڑا کریں کیا ہوا جو نہیں انکام کیا ہم آئے تو کوئی ہٹو بجو نہیں اور بلال آئے تو ان کے لئے اکرام اپنے پاس بنا کر کے بڑا لگیا اور اس نے ہمارے پر فرمایا کہ ابو سفیال اس وقت جو کوئی میں نے بلال کے ساتھ کیا تھا اگر اللہ کے رسول ہوتے ابو سفیال بلال کے ساتھ وہ بھی یہی مقلہ کرتے بلال کی قربانیوں کے لئے تھے کیوں بھول جاتے ہو ابو سفیال جب ہم اور تو مکہ مکرمہ کے اندر فرش مقفل کے اوپر کروٹے بدل رہے تھے یہ بلال تھا جس کے گلے میں رستی ڈال کر کے مکہ کی گلیوں میں ست سے ہوئے ریت کی اوپر کا دیتا جا رہا تھا کھوڑوں سے پیٹا جا رہا تھا کوئی اس کے اوپر شمت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا ابو سفیال حقیقت یہ ہے کہ بلال جیسے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا اختر اس امروی اسٹیز بہت دور ہے وہاں چکہ الاؤڈ بھی نہیں یہ نہیں جا سکتے بہت دور ہے جب وہ قابلے میں اکیلہ ایک اللہ جو تیل آنے زند کیا جا تھا تین سو سانسا زندہ بن نہیں رہا ایک سے کیا بہت دے گا کمیں اس کو بلال جنہیں لے جنہیں بہت دھوٹی رہی قربانیات دی جاتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کو ایک دن آیا کہ اللہ رب العزت نے تینہ کھن دیا تین سو سانسا والے ایک خدا کی پڑا کتنے زندگیں کھانے پڑیں کتنی مشکتیں دھیلنی پڑی ہیں دنیا میں دوستو دو لاکھ انبیاء علیہ�� و السلام ہے ایک لاکھ چوبیہ صدا ہے ایک لاکھ چاریس صدا ہے ایک لاکھ ستر ہزار اور دو لاکھ مختلے کتابوں کے اندر یہ تیدا دن لگی ہوگئی ہے دو لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے دو لاکھ ہوں نے تو دو لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی اپنی عمد کے لیے اتنا نہیں رویا اتنا ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ روئے ہیں اور مشکتے چھیل کی گئے ہیں ہمارے لئے اپنی عمد کی باس لے لا اللہ کا باقی اور نفتہ کا اللہ اے فرم ہو بھی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جار رو رو کر کے احلا کر دو ہم نے اتنا رولے کے لیے ہمارے لئے ہمارے لئے عزی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ستائے بھی آئے اس لاتے میں وہ کون سکتے تھا جس دن آپ سب سے زیادہ ستائے بھی آئے عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تائم کے مینات میں تیری خوب تھی لو جوانوں نے میرے مجھے پتھر بڑھتا ہے لہو لہاں ساں میں میں تھکھار کے مہن گیا تو تیری خوب تھی جوانوں نے میرے پغل پر ہاتھ دارتی کھڑا کیا اور پھر تھکھا دے کے چلایا ہے اور پھر پتھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ اللہ جلال آیا بیس لیا جائے تائم کو تو سب سے نبیہ آخری دعاوں کے نتیجے میں جو الفان ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کر کیا جائے اور کوئی سوسرا رحمت اللہ العالمین نہیں ہے اگر بدلہ لینا میں نے شروع کر دیا تو پھر دنیا کے اندر مانک کرنے والا کون ہے اللہ نے اُسلا جاتا کی دعا کے نتیجے میں صاحب والوں کو بچائے وہ نتیجے میں صاحب کو دلنا پھر دیا یہ رئی تو ان کی نسل ایمان لائے اللہ ان کو تو پاک کر دی ہم ہی آنکہ رہے تھے اس ایمان کی ایمانانے پر کتنی مشکتہ تھے اور کسی سیکٹی پر مکہ مکرمہ کا زمانہ ایمان کی بنانے کا زمانہ اور ایسا ہی ایمان بنا پھر کہ تین سو ساٹھ والے حضرت احمد رضی اللہ علیہ وآلہ جن کے سامنے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ خدا کی بات کریں لیکن ہاتھ آمان یہ ہوا کہ تواف کر رہے تھے سلام تواف کر رہا تواف کر رہے تھے تواف کر رہے تھے جن کے ساتھ والے جن کے ساتھ والے حضرت احمد رضی اللہ علیہ وآلہ نے پیشے مرکے دیکھا کہ جن کے ساتھ والے کھڑے ہوئے آسو بہا رہے ہیں حضرت احمد رضی اللہ علیہ وآلہ تواف کر رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں صبح آئے جاتے ہیں یہاں صبح آتا ہے اسے کنیاں صبحانہ نہیں کرتے ہیں تواف کر رہے ہیں اور توہین خالص اور کمال ایمان پر کتنا اندر گھر کیا ہوا ایمان کہ تواف حضرت احمد کو تواف کرتے ہوئے جب بوسہ دیا ہے تو بوسہ دینے کے بات حضرت احمد میں تجھے اس لئے بوسہ دے رہا ہوں کہ خلال صلی اللہ میں تجھے بوسہ دیا ہے بوسہ دینے تیرے اندر ہے کہ بوسہ دینے کو اللہ کی ہرے ایسیل احمد کوئی نہیں ہے اللہ کی علاوہ بوسہ بوسہ دن کو تجنیر رہا ہو کہ اللہ کی خلال صلی اللہ علیہ وآلہ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت احمد فرمایا عمر حجرِ اشمت کے بارے میں یہ بات ہے یہ جلد سے آیا وہ اپنے در ہے کیوں علیہ کیا بات ہے یہ قیامت میں لوگوں کو نفع بھی دے گا اور سمسان بھی پہنچائے گا یہ کیسے قیامت میں اس کی از دو آنے اور دوبار ہوئی جن لوگوں نے اسے دنیا کے اندر پوسر دیا ہے انہیں پہچانے کا انہوں دیکھے گا جن لوگوں نے گناہوں کی قطر کے ساتھ پوسر دیا ہے ان کے بعدے میں گواہی دے گا یہ نائیب اللہ وہ لوگ ہیں کسیلوں نے گناہوں کی قطر کے ساتھ پوسر دیا ہے جن کے بارے میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نیکیوں کے ساتھ پوسر وہ ساتھیہ ہے ان کے لئے جندر سفر دیا ہے جندر سفر دیا ہے اسی وجہ سے تو ہے بیت اللہ شریف کوئی سیہی کا سفر نہیں ہے جاؤ جو کوئی کر چکے ہو ماتی کلا کر آکے جاؤ حق جس کے ہے تو عطا کر کے جاؤ تو عطا کر جاؤ انبیاء علیہ السلام اللہ کے گھر کے اوپر اچھیل پہ چلہ سے روتے ہو جایا کرنے سے کہ اللہ جو ذمہ داری تُو نے دی تھی ہم سے وہ حق پتا رہی ہے ہم بھی اپنے گناہوں کے اوپر روتے دوتے جائیں محبت محبتے کیلئے اور جو خود تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ حجر اکرد کے بہت ساتھ دے سے وہ سب ختم ہو جائے گا ساتھ دے سے حجر اکرد کے کتابوں کے اتر حجر اکرد کے بارے پہ یہ ہمارے لکھی ہے کہ حجر اکرد کیو چیز کم ہوتی ہے اسے دن کر لیتا ہے اور جو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے اوپر مہر لگائنے ساتھ تواب کرتے وقت لئے اگر 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 کنا حجر اکردہ ہوئے نیکیاں کم ہوئیں تو حضر حضرت نیکیوں کو سائے گا انتا اب اس کے بھی سارے گناہ مانتے ہیں قیامت میں چاہتے ہیں بھاکتانوں کی شفاعت یہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوگا یہ ساری بنیندیں ہیں حضرت مبسل کے بارے میں اس لئے حضرت حضرت لوگوں کو لفا بھی پہنچائے گا حضرت حضرت کے بارے میں تو بڑے واقعات ہیں یہ سورت سے یہ دفعہ پہنچائے گا اس لئے ایسا ایمان بنا ہے خیرت کر کے کہ صرف حضرت اسمت نہیں اللہ کی ہر قیل کا انکار کرتے ہیں سب کا انکار پھر یہ ایمان لے جس کے مدینہ ملوورہ پہنچی سائے مدینہ ملوورہ پہ آئے پہنچی اسے ایمان کو لے کرتے ہیں دوستو بڑے ضرقے آئے پہنچی ایمان بڑی مشکل سے بنائے کاش اللہ بارک ہم سب کو کوئی ضرقہ عطا فرماتے ہیں ہماری نجاح کیلئے کوئی ضرقہ ہوگا مدینہ ملوورہ پہنچی جانے کے بعد سب سے پہلے ہو سلام علم نے یہ فکر کی کہ کوئی جنگے ایسی بنائی جائے جہاں پر اللہ بڑھائی ایمان بڑھائی اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے منظوبوں اللہ کی بندگی کے اوپر لگا خدا شرح ہو جو بھی اس کے دعوت کا قابل ہو اس کے لئے مسجد نبوی جواز سے نمید خریدیں مسجد نبوی بنائیں گے مسجد نبوی کا قیام دوستو حضرگو دعوت کی محنت کے لئے ہوا ہے نماز کا جب وقت آیا ہے تو نماز پہلے گی پانچ وقت نماز واقعی سارا وہ خداوت کی محنت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز ایک ایک وجہ راند میں پڑی گئی جسدیت اکبر رضی اللہ ہوتا رہا دھو جماعتوں کی تردی کو تشکیل ہو رہی ہے یہ زور کا وقت آیا ہاں بہت آرہے رجبائی نماز میں شاید وہ زور کی زمان میں پڑی گئی زور کی زمان پڑی گئی اس کے بعد سے وہی تردی کو تشکیل ہو رہی ہے ایک وقت آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں ماذا تقول ہے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آپ کے حافظ ایک خواست انداز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین مرورہ میں تشکیل لانے کے بعد محنت کر رہی ہے جس کے نتیجے میں پورے حجاز کی اندر اللہ علیہ وسلم سے ایک دیم کو سکتا بزشاہ رہی ہے وہ خاص قریفے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس حبائل آتے ہیں دوستو اگر مسجد آباد ہے تو خدا کی ختم ہمارا ہر گھر آباد ہمارے کھلیان آباد ہماری دکانے آباد ہماری تجارتیں آباد اللہ کا گھر آباد تو سب آباد اور اتاہ کر گھر آباد نہیں ہے اگر وہ اجار ہوا تو مسجدیں پر نوہ کرتی ہیں خدا تجھے اسی صورت سے اجارے اس صورت سے کہ تُو نے ہمیں اجارے مسجدیں روتی ہیں اپنی بیبسی اور بربادی کی اوپر مسجدیں روئیں ہمارا کھلیان آباد ہمارا ہر آباد ہر گھر آباد اس لیے مسجدیں آباد آ رہے ہیں امکور قبائل آ رہے ہیں اللہ کی بڑائی سمجھاتے متاثر ہو کر احمال دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فروا دیں کہ تمہارے بھائی احمال دیا ہے ان لے جاؤ ان کو دین سکلاو دین کی قیرہ سکلاو اور ان کی خدم صحابہ کرام اس وقت پاہے نہیں مجموع ان کو جو کوئی چاہت حضرت سعید بن مبادا رضی اللہ تعالیٰ مدینہ مبدورہ کی رئیس اصلاح رئیس اصلاح بعض دنوں تو وہ اصلاح مہمانوں کو لے گئے اپنے گھر لے جانے مدینہ اصلاح مدینہ نبوی کے ایک محنت یہ چکر رہی ہے خوائل آ رہی ہے اسی زمانے میں حضرت سے وائل ودیت اللہ تعالیٰ ہوا ہے اور وائل وہد اصلاح پھر وائل کو دوسرا سمین نے حضرت معاویہ جو عزیر اللہ تعالیٰ نے کہا لے جاؤں اس کو سکھلاؤں وائل شاہد آجے ہیں اور حضرت معاویہ جن کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں لے کے چلے راستے میں چل چلاتی دھوچ وجہ سے پیر چلنے لگے ہیں کہ اپنے جاتے ہمیں نے دو ہمارا vam shirt ل لے دھوچ گریہ لے کے آئے گھر کے اوپر دلگ بٹھایا اپنے گھرم سے دیا پر دین سکھلا کرتے ہیں کوش دنوں کے بعد رسول اللہ سکرنا چکو لائند ہو گئے مجھا ہوں فرمایا کاد ہوئے اس کے بعد پر یہ ہوا اجازت دے کر کے اپنے اجازت میں جاؤ اپنے اجازت میں جا کرتے دین جمید پرشت خان دعا کریں اور اتنا عرصہ گزر گیا کہ رسول اللہ سکر کا وصال ہوا حضرت سیدی پر اکبر رضی اللہ سارا کا وصال ہوا حضرت عثمان کا وصال ہوا حضرت عظیر کے وصال ہوا قلقہ راجدین چلے گئے اس دنیا سے اب ان کو خیال ایک چلو گئے یہاں حضرت عبیاء رضی اللہ بارانوہ میں کوئی نہیں ننگے پر اکیانے جنگے وائل نے کلی کھڑھ مٹائی قوانی اپنے وائل کل لکھائی بلاؤ بلاؤ رائل کل لکھائی مشہداتیں ہیں کیا جائے لگا آپ کے سخت کے اکمر انتر کے بات خیریت کوشی کیا حال ہے جماعت ہے کیسی چند رہی ہیں اللہ کے دین کی تھر صفیح و شادی کے حال کیا ہے فہمسیدوں کا کیا حال ہے قرآن ایک پاس کی حفظ کا کیا حال یہ سخت یہ خیریت پوشی جاتی تو دنگے میں آج ہمارے دنگے میں دنیا کی مہنس دینا پوچھا جہا ہے فصل کیسی ہوئی سیزن مریار آگ نہیں رہا یہاں تو سیزن اور فصل کی سکر میں جھتی نہیں وہ پوچھا جا رہا ہے سب کچھ پوچھنے کے بعد حضرت امام کی اندیب اللہ تعالیٰ نے ایک یکتا ہوا جمعہ پوچھا کیا ہوا ہے اس دن تمہارا بڑا اچھا نخت کی آج ہمارا یہ تخت کیا شعیب خان یمیر موبرین ہم شاعدہ دیتے ہیں سوہی رکھنے سوہی رکھنے جب اپنے ساتھ پرانے لوگ نئے لوگوں کو لے کر چلے گی پرانے لوگوں کو لے کر چلے گی پرانے لوگوں کو لے کر چلے گی پرانے لوگ جب اپنی کبھائی سے نئے لوگوں کو تیار کریں گی پرانے لوگوں کو لے کر چلے گی پرانے لوگوں کو لے کر چلے گی کردے کسیلی بھی ملوان کی جا رہے ہیں تو اس صورت سے یہ جب لوٹتے ہیں تو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم انہام دو شرش پیاد کر کے آئے ہیں اب دوبارہ جائیں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں والوں کا دوق ہوتا ہے کہ یہ آدمی اب یہ خلال دور پر سکھنے کے لئے ہیں اب یہ آئے گے تو خلال دور پر سکھنے کے لئے ہیں ان کے اثر بھی سکھانے کی دن جب کیوں ان کے اثر سیکھنے ہی دن جب اب یہ آئے اپنے گھر اس حال میں کہ دوبارہ جانے کا جذبہ پھر لے کر کے آئے یہ اب بھی جا کر کیا جب پرانے لوگ نئے لوگوں کو لے کر کے کر رہے ہیں اور ان کی قلبی کا فیلی بات مجھے جات جتنہ ہی ہوں گے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ان کے لئے روئیں گے تو اللہ پاس ان نئے لوگوں کو جائے تکہ کروائیں گے اور ان قرآنوں کو اللہ پاس سرقی عذاب کروائیں گے باہر صحابی رسول بنے ہیں اور حضرت معاویہ ننگے پیر سے سخت شاہی کیوں گا یہ ہوتا ہے اللہ کی طرح تو ایک محرم تو مسجد نبی کیا تھا یہ ہو رہی ہے دین سکھایا جا رہا ہے دین سکھا جا رہا ہے اور دوسری سامنے کے راب سے دوہر ہی مجھوئین کامد ایمان والے لوگ یہ مسجد کے اندر ایمان کے حل سے خائد کر گئے اور پھر نقد اٹھا اٹھا کر گئے لوگوں کو مسجد میں لے کر کے آتے اور اپنے مسجد کے اندر ایمان کے حل سے ایمان کی آؤ چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کیلئے اپنے اللہ کی اوپری والے لے کے چل رہے ہیں ایک ایک وہ دو دو کو بھی لے کر کیا رہے ہیں حضرت اپوریرہ گشت کر رہے ہیں مال جب سے جبل گشت کر رہے ہیں حضرت احمد اللہ اس نے رواہا گشت کر رہے ہیں کیونکہ سورت سے دو سورت در بھو حضرت احمد رضی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا جا رہے ہیں آپ جو طرح تین کے لئے لے کے چل رہے ہیں اور سیس کی بات سکھا رہے ہیں چل کر کے جس سے ہمارے ایمان کو اضافہ ہو اس میں دن میں اضافہ ہو حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بات جب بار بار سکران کی مجھے پیسل سے سکران کی کانوں سے سکران کی ہے تو سکران سکران حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ سکران کے نتیجے میں اور کلاقاتوں کے نتیجے میں اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمارے حساب نے اگر جنت اور جہانم کھلا کر کے رسیہ جائے تو بھی ہمارے ایمان میں اکرائی کے لانے کے برابر اضافہ نہیں ایسا ایمان اگر وہ کھیڑی پہلی ہو ہمارے حساب ایمان کی حل کو اور میں روضہ اس کے لانے 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 سے جو کہہ سکتے am بھی نہیں ہے اس کے قریب چلے جائیں گے تو یہ بھی نہیں ہو پیگجو کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارے میں ایسا ایمان بنا ہے ایسا ایمان بنا ہے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عسوان کا ایمان ایک لشکر کے اوپر ترمز کر دیا جائے تو سارے لشکر کی نجات ہو جائے ایسا ایمان بنا ہے اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ اوپر ہوتی ابو بکر بھائی پورا اشتماع دکھانے کے لیے پورا دین شاہیے بہت بڑا ہے آپ بس بیان سنیں شیطان ادھر سے قضربہ بھی نہیں ہے جدہ سے عمر قضربہ اس کے باپنی دھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ آہیں بھرا کرتے تھے اپنے ایمان کے بارے آہیں بھرا کرتے تھے کہ اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو عمر کی علاقت میں کوئی نہیں ہوا آہیں بھرا کرتے تھے صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ اور اتنی محلت ان ایمان کے حلقوں کے قائد کرنے اتنی محلت اتنی محلت کہ کمائیوں کے نقشیں ٹوٹھتے چھلیں ہر گھر کے اندر سے فاقے کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں آہیں دیں گزرتے لوگ بچوں کے رونے کی آوازیں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری پوری صفحے نماز کے عالم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بے ہوش ہو کے گز جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد تشریف لاتے ہیں بہت فرماتے ہیں میرے دوستو اگر تمہیں محلت ہو جائیں گے اللہ اللہ تمہارے رضی اللہ کی اوپر تمہیں کیا دے گی تو سمجھنا کرو گے کہ کاش نفاقہ ہوں ہماری پوری نمازی کے سردہ کے سردہ دوستو مہینے گھر میں چھوڑے نہیں چھوڑے آپ سے واقعوں میں فرماتا رہی ہیں وہ اللہ کا رسول خرمات ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جس کے پائے مبارک پر ورم آ جائے کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوا تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کمزونی کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں انتا مسلی جالیساً یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ صلی 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 اللہ صل جب بات بات قانون سے تکلاتی ہے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے گروں کے اندر کی تعلیم کے حلقوں کے اتبار فجت کے اندر بس بادام میں گلیوں میں پوچوں میں ہر دلی ملاقات اور گشت کے ذریعے سے ایک دھامت چکا حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کے ہماری پتہ چشمار ہر دلی ملاقات اور گروں کے چلاتے بات قانون سے صلی اللہ علیہ وسلم نے خیلوارا پتہ چلاتی ہمارے پتہ چلاتی ہیں ہمارے پتہ چلاتے ہیں ہمارے ساتھ عمران بنہ وسلم کو لایش اعالی ہے تو انہوں نے ہر دل کے اندر کیا کیا حضرت عصر افتر شیب لیایے حضرت عصر شیب لیایے ہم اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول ہمارے پاس پردہ کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں ہے نبی کے قرد پردہ کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں ہے اندر گئے تو ہم سے مارکمہ کھڑی نہیں ہو پا رہے ہیں اور اللہ کا وہ نبی جو تائیس کے مہدان میں پتروں کے کھانے کے بعد بھی تہیر ہویا تھا آج بیٹی کو سینے سے لگا کر بھی تحرم مطاق بنایا تھا ایمان بنایا تھا ایمان بنانے کے لئے علمنا الیمان سمت علمنا القرآن ہم نے ایمان سکھا ہے اور اتنا ایمان سکھا ہے کہ اللہ اور ہمارے پیش میں کوئی کسی دیدے دیدے کسی بھی ضرورت کے کسی بھی حال کے حضر اپنی تو اللہ کی طرف کسی کے ساتھ نے ہاتھ پیناتے کی ضرورت ایسا ایمان سکھایا ہے اس لئے کہ اللہ کے سارے وعدے کمال ایمان پر ہے اور اس امت کی بیشت کی کمال ایمان پر ہوئی ہے اس امت کو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر سلام نے کمال ایمان کی محنت کیلئے مانگا تھا اللہ حسین ربنا لیقیم صلاح فجار افدتا من الناس تہویلئیم ورزبہم من السماحات العالمی مانگا دو لا قومت دنیا کے اندر آئی عبادت کیلئے آئی تنہا یہ ملت برائیلی اور امت محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے جو پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے اندین کے خاطر قربانیاں دینے کیلئے ہیں جسے اس عبادت کے لئے نہیں ہیں دنیا میں پوری روئے زمین پر عبادت قائم ہو جائے حد جنہی اللہ کا نام دیا جاہاں کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہو سمندروں کی لہر لہر پر ہواوں کے جوکے جوکے پر دے دو سندہ کیوں کے پھڑنے والے زرے زرے کی اوپر اگر حکمرانی ہے تو صرف اور صرف آگے ایسی میرد کے لئے زمین کو پڑھا گیا اور یہ ہوا گی حضرت عبرہی ملائی اسی میرد کے لئے ہوا گی حضرت عبرہی ملائی صلاة کو سلام لے بیوی اور بچے کو چھوڑتے وقت جب براہی ملائی 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 یسی بیوی بچے کو با رہنا راشد جمیل بھائی یا آپ کی امریکل دیکھا دیکھتا ہوں دیکھیں ڈککت ہوتی ہے لیکن دو چینے سینے ان جن سے احساس اپنا پڑھ رہی ہے آپ یہ کہ آپ کو کوئی کے ساتھوں کی اندرمت کر لیں ہوا تک پاس ہونے کا راستہ داؤں لیکن جب بہت ساتھ آئے گا ادرائی کہاں آپ کے اندرمت کر لیں اور دوسری جس کی اندرمت کر رہا ہوں اور جب نرمت کر آئے گا جس رہا ہے وہ قدر ہے اللہ اپنے قدرت سے پاس آئے گا اس کی اعتبار ہے اس کی اعتبار ہے پروردگاہ اللہ ہے اپنی قدرت سے پاس آئے اسے پرورش کیلئے تمہاری تجبیروں اور تمہاری پرورش کی شکل کی قیدر دوسری کی آخری دور جب آئے گا دوسری صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کروایا یاجو بجوال کا زمانہ جب آئے گا ایمان مالے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کے کوئے چلے لیں اور جب وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی تو یہ تھی طرف کس کا موپڑے گا سواس بائے محمد اللہ و لائلہ اللہ و اللہ و اطبر اللہ و لائلہ و لائلہ اپنا اطبر یہ تیسرا کلما پڑھیں گے اور اللہ و اللہ یہ تیسرا کلما پڑھنے کی برکس سے کپےٹ بڑھنے گا اللہ اپنے کمدر دکھلائے اے انسان اگر ہم گزاؤں کے ذریعے تیرا پیٹ بڑھنا جانتے تو اپنے عمر کے ذریعے سیرہ پر اٹھونا جاتے ہیں پروری اللہ کے عمر کے اندر ہے پالنے والا اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ ہماری کونسی مخلوق کت وقت میں کام پر ہے کالی رات ہو کالا پہاڑ ہو کالے پہاڑ کی جرمیں کالی چونکی چل رہی ہو کالے پہاڑ کی جرمیں چلنے والی کالی چونکی کے چلنے کی وجہ سے اس کے پیروں کے اٹھانے اور چلنے میں جو حرکت ہو رہی ہے اللہ وہ اللہ ہے اس کالی رات میں چلنے والی کالی چونکی کے پیروں کے چلنے کی وجہ سے اس کے پیروں کی حرکت کو عرش آزم سے دیکھ رہا ہے ہماری یہ دنیزی وقت وہاں جا رہی ہے کتنے دن کی اس کو بہت جانتا ہوئی ہے وہ اللہ جس نے وہاں رحم مادر کے اندر تاریخی در تاریخی در تاریخی وہاں پر تم کو رزق کرنا فرمائے اپنی خدرت سے دنیا کی اندر جس ماحول کے اندر دینا کیلئے کونتا ہے پر ورہی کرنے والا رب السماوات محر ادھے بھائی رہاں کھان بہت دور میں اسٹوز بہت دور ہے یہ جانر کہ اپنا زند بازے بازے بھولتے ہیں کوبڑی کرنے کے ہوئے بھولتے ہیں اللہ اپنے کرم سے رضا سنواتے ہیں جب رضا کی ضرورت والے والی ذات اللہ کی ہے اپنے خدرت سے اللہ بازے رضا سنواتے ہیں اللہ وہ اللہ ہے کہ جو یہ سب جانوروں کو کوئی جو بات کرتا ہے کوئی چیتی کرتے ہیں ایک ہمیں شیر و چیتا ہوئے لیا تو ہم سب اپنے دانے کے لئے کلمت ہمارے یقین کا جنڈا لیے لیے گھوم رہے ہو جگہ جگہ کے اوپر کھو کر رکھا رہے ہو جنڈا لیے گھوم رہے ہو سنکی روٹی کھانے کو ملنہی ہے اور شیر و چیتا جو اللہ شلال کی اوپر بھروتا کرتے ہیں سادہ کرتے ہیں سادہ مارتے ہیں سادہ کھاتے ہیں تم بھوکے بھر رہے ہو رزق دیتا ہے جو جتنا دیا جاتا لائٹی چلے گی پتا نہیں کیا ہوں ہم رزق دیتے ہیں وہ اپنے قدرہ سے رزق دیتے ہیں یہ کوئی اپنا رزق اپنے پیٹ کے اوپر بازے بازے رہی ہو ہمارے دنیا کے اندر دین مخلوم خدا کرتے ہیں دین مخلوم پہشے جو اللہ کی اوپر وروسہ کرنے کے بجائے اپنے دھنوں کو وروسہ کرنے اس تین وقتوں اور وقتوں کو سبت آگے ہو تین وقتوں میں ایک تو اس کو وروسہ نہیں ہے جب سے کونسیوں بھی مارتے ہیں کہ چاہوڑ کیا چاہوڑ کا مطلب تارے کیا ہونا ہی ساہوڑ کوتر ایک تو چلی جا رہی ہے جاتا ہوگا بھائی کل کے لئے کھانے کے واسے بلے تتاک کرنا ہے ورسہ کرنے کے واسے چلی جانے چلی جانے لے جا کے جب مخصدی سے بڑھو تھی اگر والا ہے جڑو مارتا ہے دوسارا کیا ترہا ان کا بڑھوات ہو جاتا ہے ایک تو چلی چلی جو کل کے لئے ایک انتاک دوسرا چھوہ ہے چلی جو پورے کانٹ کانٹ کر کے اپنے کب لگا لگا کر کے موہ میں بھر کے لئے چلے جا رہے ہیں کل کے لئے لئے جا رہے ہیں اور تیزی پھر کوئے چار پہروں کو جائے چو پہروں کو جائے چلی جو جس کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دو دن کے لئے ایک ورسوں کے لئے سال بھر کے بعد جا کھائیں گے جس اللہ نے آج تک کھلایا ہے پھر جلدہ کھلایا ہے وروسہ کرو گئے باکت تاری بس لوگ اللہ کی اوپر تریندے فریندے دریندے چوبائے سب اللہ کی اوپر جس ایمان کے لئے ہمیں پیدا کیا وہ ایمان جانوروں سے پہلے آتے تھے ہم تو ہاتھ پیر ماتے ہیں یہاں تک گلدگی ہمارے زہروں کے آپس سے کہتے ہیں اگر ہاتھ پیر نہیں مارو گے تو کیا اللہ باکت شب پر پھار کر کے سیلگی یہی وہ جملہ ہے خدا کے سفم جس کے اندر پہ شرک کی بھو آ رہی ہے تمہارے ہاتھ مارنے کے اوپر بڑی بڑی پوٹیوں کے اندر رہنے والے لمحات کے اندر اللہ ان کو ہلاپ کرتے ہیں جب چاہے جس کو چاہے بھرو سکریتی کے اندر جب چاہے راحت دے جب چاہے مال دورت کے اندر بھوٹا مال دے اللہ انہیں دکھنایا اگر تجھے ہم گلدگی پہلنا جاتے ہیں تو تو عبراہیم کو آگ کے چولوں کے اندر رکوا دے جب کبھی ان کے ساتھ نے کوئی ضرورتائی تو انہوں نے کبھی اسواق کی طرف دیکھائی کہ ایسا کی طرف سے اطلب یہ مخصد ہے خدا دعلم چے غم دعلم میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو رکھتا ہوں جو کائرات کے سارے امتداروں کا مالک ہے اُسنے خمج کے اثر ہے مجھے گیاں بھائی کہ انسانے خلق کو پڑھو رنگی بنایا جب کبھی کوئی ضرورت پڑھی وہ انہوں نے آسواق کی طرف کبھی نہیں دیکھا سیدھے اطلب دیکھو رنگ اللہ حقی رنگ ایسا حضرم اُس کے ویدار ایسا قطرناک سہرہ آئے ایسا اگمی پس جائے تو مر تو جائے گا تو نکل نہیں ایسا حضرم جائے جائے آگے 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 اتر گئے اللہ حضرمی رضی اللہ اللہ کو اطلاع کی گئی دیکھو بھائی دیکھو مر لگے آگے بھائی اتر گئے آگے ایسا 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 موسیقی یہ حالات پہ اُس کو رکھا رہے ہیں ہمارے آواز تک کیا ہے جس میں سب کی قلل میں اللہ ماری ہے اللہ ماری ہے اس کے چہروں کی اُس کو رکھا رہے ہیں편رہ خات میں اللہ ماری ہے خات میں پا glider ago اگلی میں اللہ مادے آواز تک کیا ہے تمہیں چہروں کی اوپر ہاتھ نہیں پہنے جب تک کہ زمین خل کر کے پانیوں کی اُبلنے کی آواز دیں جب پانیوں کی اوبلنے کی آواز دیں سبتہ ہماری خوان کو فرحانا یہی ہے اللہ اچھو جس کا اللہ جنہاں یہ ایمان مرحبا کسی کی طرف دیکھنا 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 اللہ اللہ رب العزت سے دوستو ہمیں کسی غیر کا پروتائی بھائی جنہاں خیلی وقت تو ہی نہیں ایمان ورزے گوھر میں ایمان لگتے والا اگر 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 لقوت پہ بھکت میں اللہ کے سłec پر دیکھتا ہے اس کے سلطن قدلے بڑی ایمان کی کوئی کوئی اور یہ ایمان مسجدوں میں یہ ایمان بنا یا آکر ایمان کی علم نے قائم کی اللہ کی بلایت یا آکر مسجدوں سے اپنے بتائیں تلکرائیں ایمان ہو گئے مسجد میں آگئے بچے کی تکیمہ لئی بھوک لگی مسجد کے اندر آگئے بارش نہیں ہو رہی ہے ایمان ہو گئے کہ اللہ کی رسول باری آپ نے ہاں سٹھائے چہرے ساری سب باری کے خطرینی سے ایمان ہو گئے جتنی باری یہ سری باری ہوئی جگلے آپ سے پھر آئے کہ اللہ کی رسول باری باری پر نکرانی پہلے آئے باری پر لے لیکن یہ بس کرا ہاں دیت کرو اللہ پر آپ پہلے آئے وہ اللہ سر کے پر لے سری اور سلسل کرو سر کے پر لے آئے سکھنا یہاں تھا بس ست کے معاہول دینے کی خلیت بعد سر کے پر جانا ہو رہا ہے دو ہوں سے ہوں اس کا آگے چلا گیا بچے چلا گیا بچے نہیں بچے نہیں آجھے والے نے دعا کہ اللہ ہمارے پاز کب کے رسطانہ کبھی ہے جو کس بھی ہوں دوہ بھی ایلز بچہ لی موسیقی 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 رشیب لائے رشیب لائے مسکت کے اندر وہ گھر کے اندر اللہ نے کتے جا ہے وہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدردی پھر مسکت کے اندر ادر حضرت پہ محمد آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت سی جانے کے لئے کچھ اترکے کر گئے اللہ اتنا اٹھا جائے کچھ چاپ کرتا خورونے لگے ہم تو اس کر کے لئے پھر مسکت کے اندر پھر مسکت کے اندر دن پھر مسکت کے اندر اندر جس کے لئے کائنا اندر موزید جو موزید موزید موسیقا 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 مجھے ایسی پہاڑوں جیسے شولے ایسی دھگرہ پدینہ لرم رہا ہے آگ لکھیں امیرال مہمین حضرت عمر باتا چلا دوڑے آئے باتے ہیں حضرت عمر باتے ہیں حضرت عمر باتے ہیں حضرت عمر باتے ہیں موجود سے امیرال مہمین حضرت عمر باتے ہیں امیرال مخلوقات نہیں ہو تو خدا کے قصب قائرہ ہی نہیں ہماری وجہ سے جاؤ بگا کے آؤ کھائی آؤ لانا شروع کیا آپ پیشت کے لئے جہاں تک باروں پر گئی اور برمایا کہ خبردار اگر آئی سائید تو اتنے پڑا ایڈیا کہ دیماغ بھائی ہو جائے بگا کے لئے بگا کے لئے ہماری باتے ہیں دو حضرت عمر باتے ہیں امیرال مخلوقات نہیں ہو جائے اپنے مخلوقات نہیں ہو جائے امیرال مخلوقات نہیں ہو جائے تدمیریں کی جا رہی ہے کہیں سوڑ رہی ہو جائے کس نے بلشاہ کی سات کس نے کجربات کرائے گئے میری عمر کنی کی بھیکاری بلگر کے رزقی جنگز ہے خبردار خبردار کنی کے پاس بچہ ہو عمر کو وہاں پڑا کیا تھا جہاں سے عمر دنیا کی قوموں کو بھیج تخصیل کر رہی تھی آج جب یہ دینی کی بیرت سے اچھی تو جن کو بھیگ دی جا رہی تھی کہ سامنے سامنے سوڑا کیا گرے تو ہم کتنا گرے گی دلیل ہوئے تو کتنا دلیل ہوئے اللہ ہماری حباظ پر رہے عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑ گیا ان کے زمانے میں سارے جنگ کھتے جا رہے ہیں ہم کھوٹنی جا رہی ہیں بیسل پان کا درمہ پر موسیقی 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 مدینے میں ہوگا ہوں ہمارے میں کی انتر اتنا بھیج رہے ہیں بھیجائی ہو اتنا بھیجائی ہو مدینے میں مدینے کی انتر تختیوں میں تختیوں میں تختیوں میں کی انتر ہر جگہ ہر گھر تختیوں میں جو سامان مگر مگر کہت تاریخ وشن کہت وہ صحابی جس سے بہتری آئی تھی ان کی زواد سے چیخ نکلتی اور وہ یہ کہ وہاں محمد ہائے محمد ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اوپر یہ زید آگئے کہ ہم بکری کی زوا کرتے ہیں اے اللہ اگر آپ آج ہمارے درمان میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دن ریکھنے لکھیں روتے رہے ہیں ہاتھ بھول پڑھیں ہاتھ لگ گئے ہیں قام بے حضور اللہ صدق کی زیادہ کہ جاؤ امر کو میرا سلام کو امر کو میرا سلام کو امر کو میرا سلام کو اور جا کر کہ کہو امر ہم تو تمہیں بڑا آخر کیا ہوگیا ہے تمہیں دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیون مومنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاسد کو آ کر کے جواب سکی پہلوانگے نام سے بھی یاد آیا کہ اس سے زبانہ نہیں ہے کچھا کیا کہتے ہو ایسے کہتے ہو کچھا کیسے کاسد ہو مکر ہی ریبان بھی تھی زبانہ ہٹی شمرہ کچھ ایسے نکل گئی ہمارے یہ پورے دن آگئے جانور جانور تک ہی ہمارا کھا دیا گیا یہ دن آگئے ہمارے بھولا ہمارے بھولا خلاص آیا یہ دیا ہے ہمارے بھول ہیں یہ پتمایا ہمارے بھول ہیں ہمارے بھول ہیں ہمارے بھول ہیں آگئے لوگوں بتاؤ وہ کونسی کمی عمر کے اندر واقع ہوئی ہے جو حدود امیرالوردین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے اپنے ہر مسئلے میں مسجدوں کی طرف دونے والی نہیں ہے وہ خوفیات کو تمہاری کو مستاری ہے اللہ کے غیر کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے امیرالوردین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے جب کبھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی آئی تو یہ امت اللہ کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے اللہ کے خمانوں سے مسائل کا حل کرانے سکھلائے امت اللہ کے ہر مسئلے میں باپ کے امت پرس کر کے گزر گیا ہے ایک باری کوئی در دیکھنے والی اللہ نے لینا سکھلائے سوڑوں نے کہا ہے اللہ کے خمانوں سے مسئلہ کوئی دیکھنے والی نہیں ہے اللہ کے خمانوں سے مسئلہ کوئی دیکھنے والی نہیں ہے محلول کا سامنے ہاں پہلے ہمیں نہیں ہے آج جبارہ اوپر ایک حال آیا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اللہ کی در کی طرف توڑتے ہیں جا کر کہ وہاں سے اللہ کا پتلا حل کرانے ہیں آپ انہیں اللہ کے اپنے ہاتھ پہلانے کی پہلے جائے ہیں اللہ کی پتلاک یعنی مصر کے گورنن کے سامنے بھی کے لیے آپ نے ہاں پہلے ہیں یہ فرق آیا ہے آپ سے زندگیت سے یہ نکل گئی ہے چلو مدینے کے باہر چلیں ساپ نکے پریسنے مدینے کے باہر چلیں ساپ نکے پریسنے کے اندر چلیں ساپ نکے پریسنے کے اندر چلیں پورے مصر اور یہ جانور سارے کے سارے مدینے کی طرف جا رہے ہیں پیدا کے مطبع پڑھا گئے تاکی نماز پڑھئی ہے چلیں ساپ نکے پڑھا گئے چلیں ساپ نکے پڑھا گئے ایسی چیخ کر کے دعا مانگئے ایسی چیخ کر کے دعا مانگئے ایسی صدیق ایسی صدیق مزینے والوں پون مصر کے دروان جانور پیاسے نہیں موجود بچے پیاسے سمین پیاسے ہیں اے اللہ اپنے گھر پو پانی اطاف ہے یہاں تک مانتے رہے کہ آسمان کے اوپر ہم کے سکرے سے آگل ہوں گیا آسمان کے اوپر کمر کے سکرے سے در آئے اور ان آمر کے سکروں میں سے آواز آ رہی تھی عمر تم نے اللہ سے مدد مانگی یہ ساتھ تمہارے کی مدد بھی کتنی بارش کی ہے کتنی بارش کی ہے کہ ساہ مدینہ جلسر ہو گیا اور جتنا بھی قیمت رہتا سخوانی میں سکرہ کے پاس ہمیت رہے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کمت سے جب تک کہ امت اللہ کے در سے شریع ہوئی تھی کہیں تو کتنا اس کی سکروں میں اللہ علیکم سلام ہوتا ہے اور آج جب یہ ہے اللہ کی در سے شروع نہیں بجائے دنیا اور اسواب دنیا سے شروع ہے اچھے اچھے لوگ خالت خراب جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ خالت خراب جاتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے پاکو صوبہ کریں اللہ حرب والعزت سے اللہ حرب والعزت سے کرم سے ہماری زندشوں کو معفل ہاتے ہیں سکر یہ توبہ کہنا استغبرو ربکم انہو کان غفانا یرسل سماع علیکم بیدرانا ویمدلکم بیموال ومنی ویجع لکم جناتی ویجع سکت مدھارا اللہ حرب والعزت سے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تمہارے کربے تو رکھنے کی جگہی نہیں ہو کہ امدلکم بیموال ومنی ہمارے دولت یہ تو باغات ایسے باغات کی اگر خالی چوکرہ لے کر کے بات کے اندر سے گزر جاؤ تو پار نکلو میں تو چوکرہ پھلو سے پراؤ جنت آریا یمین وشبال قلوب الرد ربکم وشورولا بلد تیبت ورد تیبت آؤ باغتوں سے ہمارے ساکھ نے آخر کے ہاتھ پیلا ہو ہمارے ساکھ نے ہاتھ پیلا دے والا کبھی خواہ نہیں نہیں ہے ساری زمین و آسمان کا خلاف تمہارے کبھا ہم سے بھر جائے تو آخر کے ہمارے ساکھ نے دو آخر بھا ہو جائے اپنے پرائے ہو جائے لیکن تم ندامت کے ساتھ ہمارے ساتھ میں آجاؤ ہم بانا کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اتنے سارے گناہوں کو معاف کرنے سے حضور نہیں تھے ہمارے سارے گناہوں کو معاف نہیں تھے اور آسمانوں اور دمیلوں سے فرکتوں کے سانے پورے لیکن کی کوئی جائش نہیں ہے کہ کتنا چاہیے اللہ حافظ ہم سب وقت اتنے سارے گاہوں کو معاف کرنے سارے گاہوں اللہ حافظ ہم سب وقت اتنے سارے گاہوں کو معاف کرنے جس میدان کے اندر آج اس بات کو سائے کرو کہ ہماری باقیہ زندگی اتنے ہی ہے اس زندگی میں اگر جائیں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیئے جائیں گے اور مریں گے تو انشاءاللہ 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 اللہ بے حد قبول فرمائے بے حد قبول فرمائے بے جاؤ بے جاؤ بے جاؤ تشکیل والے کدھر ہے بھائی دھر آؤ آجاو بے جاؤ بے جاؤ اب کوڑوں کھنے ہو جو نام لکھائیں ہر سال پانچ مہینے جن کے چار مہینے لگ چکے بے جاؤ بہی در پر بچاو بے جاؤ کسی کے اوپر ہر سال جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں پانچ مہینے کی رادہ کرو پانچ مہینے کھلے خرص کے ساتھ پر بے جاؤ بے جاؤ بے جاؤ بے جاؤ گیا تشکیل ہو رہی ہے دعا کریں کہ تینوں دن اس طرح سے چلتا رہے اسلام علیکم اللہ برکاتہ اللہ حبیق اللہ حبیق اللہ حبیق اللہ حبیق اللہ حبیق اللہ حبیق